الحمد للہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے جن اصول کے تحت ہم زندگی گزار سکتے ہیں اور گزشتہ ایک درس میں ہم نے صبر کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری چیزیں بیان کی تھی اور سنی تھی آج کا درسوسی کا تکمیلہ ہے جس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ متحرہ سے صبر کے متعلق جو آپ کے فرامین ہیں جو آپ کے احکام ہیں جو آپ کے فرمودات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہمبر آزم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جس کو کوئی تھکان یا کوئی بیماری یا کوئی فکر یا کوئی غم اور تکلیف پہنچتی ہے یہاں تاکہ اگر کسی کو کوئی کانٹا چھپتا ہے اللہ یہ کہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں اور عجر دیتا ہے اس حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اس بات کی طرف اس کی توجہ مبدول کی کہ یہ جو دنیا کے اندر بیماریاں ہیں یہ جو تکلیفیں ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں یہ جو غم اور مسائب ہیں یہ جو آزمائشیں ہیں ایک دن انہوں نے ختم ہو جانا ہے دنیا میں بھی یہ ختم ہو سکتی ہیں اور اگر یہ ختم نہ بھی ہوئیں تب بھی اس کے مقابلے میں بہت بڑا عجر دینا ہے اس بندے کو جس کو یہ تکلیف اور پریشانیاں پہنچتی ہیں کب اس کا عجر دے گا اس کا عجر دنیا میں بھی اس کو مل سکتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کو مل سکتا ہے اور سب سے ادنا مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہاں تاکہ ایک کانٹا جو اس کے جسم میں یا اس کے پاؤں میں یا کہیں بھی کوئی چوبتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہ اور اس کے خطائیں معاف کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کو نیکیاں اور اس کو عجر دیتا ہے یہ تب ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت کے آتے وقت کسی پریشانے کے آتے وقت وہ سبر کرے اور جہزہ فضا نہ کرے نوحہ نہ کرے اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے اور اس بیماری پر یا اس تکلیب پر یا اس پریشانی پر اللہ رب العالمین سے عجر اور ثواب کا طلبگار ہو کہ ایسی صورت میں اس کی یہ بیماری اس کی یہ تکلیب اس کے لئے عبادت بن سکتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے عجر عظیم کا باعث ہو سکتی ہے حضرت ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا کوئی واقعہ اور قصہ بیان کر رہے تھے کہ اس نبی کو یا اس پیغمبر کو لوگوں نے اتنا مارا کہ ان کو لہو الہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا اللہم اکفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے رب العالمین میری قوم کو بخش دے یہ نہیں جانتی ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا واقعہ اور قصہ بیان کیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ یہاں تاکہ آپ لہو الہان ہو گئے آپ کے آپ سے خون بہنے لگا اور آپ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما اس لئے کہ یہ مجھے جانتی نہیں بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ وسلم ہے اور بعض نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد دیا اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی دعوت دینے کے لئے گئے تو اس کے مقابلے میں وہاں کے لوگوں نے آپ کو تقریف دی آپ کو پریشان کیا آپ کو ادادی اور یہاں تک کہ آپ کو جو ہے زخمی بھی کیا اور اس سے مراد اللہ کے نوح علیہ وسلم پہلی بات اس روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالی اخلاق کے مالک ہوتے ہیں ان کا اخلاق بہت عالی ہوتا ہے لوگوں کی تقریف اور پریشانیہ اور مسائف دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی امت کے لئے دعائیں کرتے ہیں نمبر دو دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعائیان اسلام جو اسلام کیا درس دے رہے ہوں جو اسلام لوگوں تک پہنچا رہے ہوں ان کے لئے یہ سبق اور یہ درس ہے کہ وہ صبر و تحمل کا معاملہ کریں اور دوسری بات اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی برداشت کریں اور تیسری بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی افو درگزر کا معاملہ کریں اور پھر وہ لوگ کے جو ان دعائیان اسلام کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ اور بلالمین ان کو ہدایت دے اس لئے کہ یہ دین کے امور سے نواقف ہیں اور پانچمہ مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں وہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منظرت کو نہیں جانتے اور اسی طریقے سے وہ ان کی منزلت اور ان کی قدر اور ان کی اہمیت کو نہیں جانتے اس لئے وہ ایسا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا چاہئے ان کے لئے دعائیں کرنی چاہئے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی کہ اللہ اور بلالمین ان کو ہدایت دے اور ان کو بخش دے اس لئے کہ یہ دین کے امور سے نواقف ہیں انہیں دین کا علم نہیں ہے اسی طرح حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار لاہق ہوا آپ بیمار ہوئے اور جب آپ کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابن مسود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انکا توعک وعتن شدیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے آپ کو بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا بخار ہو رہا ہے کہ جیسے آپ میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا آپ میں سے دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اس سے زیادہ مجھے ہو رہا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں آپ کو کہا قُلْ تُذَالِكَ أَنَّلَكَ أَجْرَئِن کہ پھر تو آپ کو عجر بھی اس کا ڈبل ملتا ہوگا اس لیے کہ آپ کو دو آدمی کے برابر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو دو آدمی کے برابر عجر مر رہا ہوگا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجل ذالک ایک ذالک ایسی ہی بات ہے کہ مجھے دو آدمی کے برابر جو ہے وہ اللہ اور بلالامین عجر دے گا اس لیے کہ مجھے تکلیف زیادہ ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرح اشارہ کیا اور فرمایا کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ عَدًا شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّعَاتِ کہ کوئی بھی مسلمان آدمی کوئی بھی مسلمان شخص کوئی بھی مسلمان مرد کوئی بھی مسلمان عورت جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا چوبتا ہے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اس کی برائیوں کو اس کی تکلیفوں کو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ مَا تَحُتُ الشَّجَرَتُ وَرَقَهَا کہ جیسے کہ ایک درخت کے پتے گر جاتے ہیں اس طریقے سے اس المسلمان کے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس کو کوئی تکلیف اور پریشانی اور بیماری کا سامنا ہوتا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرح اشارہ کیا کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو عجر دیتا ہے اور گناہ اس طریقے سے معاف ہوتے ہیں جیسے کہ پت جڑ کے موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں اور تھوڑی سی ہوا چلے تو کثیر تعداد میں بہت زیادہ تعداد میں پتے گرنے شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے مقابلے میں مومن کے فوراں گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسری بات اس حدیث میں یہ ثابت ہوئی کہ تکلیفوں کا آنا اور پریشانیوں کا آنا اور بیماری کا اور بخار کا آنا یہ کسی گنے گار آدمی کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ کسی صالح انسان متقی انسان اور پریزگار انسان کو بھی ان تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر اور سب سے مقدس شخصیت وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کو بھی بخار آیا اور آپ کو بھی تکلیف ہوئی گویا کہ یہ ایک فطری عمل ہے تکلیف کا آنا اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عجر دیتا ہے اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن آدمی کو جب کوئی تکلیف اور بریشانی آئے تو اس کے اوپر ثواب کی امید رکھنی چاہیے عجر کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْهُ يُصِبْ مِنْهُ کہ جو آدمی کوئی بھی آدمی جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی بھی آدمی جو کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں اسی آدمی کے ساتھ آتی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہوں یا جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بلائی کا معاملہ کرتا ہو ایسے آدمی کو تکلیف آتی ہے اور اس حدیث سے اس بات کی طرح اشارہ ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تکلیف آنا یہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو لوگ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بلائی کا ارادہ کرتا ہے اور ان کو آزماتا ہے اور ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی آخرت کی زندگی آسان ہوتی ہے اور ان کے گناہوں کا وہ کفارہ بنتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لئے دنیا میں آزمائش رکھی ہے کہیں تو اس کو پریشانیاں ہیں کہیں تو اس کو تکلیفیں ہیں کہیں تو وہ بیمار ہے یعنی ہر قسم کی تکلیفیں ایک مومن آدمی کو دنیا کے اندر آ سکتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آدمی کوئی بھی مسلمان اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنہ نہ کرے لَا يَتَمَنْ لَا يَتَمَنَّيَنَّ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتِ کوئی بھی آدمی آپ میں سے موت کی تمنہ نہ کرے ایسی بریشانی کے وجہ سے جو اس کو پہنچی ہے اس حدیث میں اس کے پہلے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ کرنے سے منع کیا ہے جب موت کی تمنہ کرنے سے منع کیا ہے تو پھر آپ نے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے اور خودکشی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرے اور موت کی تمنہ وہ ہرگز نہ کرے اور اگر وہ اتنا مجبور اور اتنا لاچار ہو چکا ہے کہ وہ موت کی وہ دنیا سے بیزار ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اس وقت تک دنیا میں زندہ رکھ جب تک دنیا میں زندہ رہنا میرے لئے بہتر ہو اور اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے مجھے وفات دے دے جب میرے لئے دنیا سے جانا بہتر ہو تو مومن نہیں جانتا ہے کہ اس کے لئے مستقبل میں مستقبل کا اس کو علم نہیں ہے آئندہ آنے والے وقت کا اس کو علم نہیں ہے اور کہ اس کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں لکھی ہیں یا اس کے لئے سختیاں لکھی ہیں تو جو کوئی پریشانی آئے اس پریشانے میں مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس میں سبر کرے اور اس آزمائش میں اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ نہ کرے موت کی تمنا نہ کرے اور آپ نے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالے آپ نے آپ کو قتل نہ کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے آئندہ آنے والے وقت میں اس کو بہتر زندگی دے گا اور یہ جو مصیبتیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں انہوں نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد ایک اچھی زندگی اور بہتر زندگی اس کو ملے گی تو اس لئے موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے روایت میں ہے کہ حضرت ابی عبداللہ خباب ابن عرد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اس وقت یہ شکایت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر کے ساتھ خانہ کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے خانہ کعبہ کے سائے میں آپ ایک اپنی چادر کا تقیہ بنائے ہوئے آرام کر رہے تھے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کہا کہ مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی اور ترہ ترہ سے ان کو پریشان کیا تو صحابہ نے تنگ آگے تھے ان کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں سے اس لئے یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے اللہ اور بلعالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے جواب میں فرمایا کہ کیا آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو آپ سے پہلے لوگ تھے جو آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو یہاں تک کہ ان کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد زمین کے اندر گڑا کھودا گیا اور گڑا کھودنے کے بعد ان کو اس کے اندر کھڑا کیا گیا اور پھر آرے سے ان کے سار کو علاق کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ان کا سار جو ہے وہ علاق کر دیتے تھے ان کے جسم سے اور پھر لوہے کی کنگیوں سے ان کے ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو علاق کرتے تھے اور یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر اس کو پھیرتے رہتے تھے اور یہاں تک کہ ان کے گوشت اور ان کے ہڈیوں سے ان کا گوشت علاق ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ فرمایا کہ آپ ان پریشانیوں اور ان تکلیفوں سے آپ تنگ آ چکے ہیں لیکن آپ سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا زمین کے اندر گڑے کھود کے ان کو کھڑا کیا گیا اور ان کے اوپر آرہ چلایا گیا اور پھر لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم سے ان کی ہڈیوں کے ساتھ سے ان کا گوشت جو ہے وہ علاق کیا گیا ان کو اتنی بڑی تکلیفیں پہنچی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو اس لئے آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ سبر کریں جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ گمان کرتے ہو کہ آپ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے آپ نے پہلے لوگوں کے حالات نہیں پڑے ہیں کہ ان کو کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا پریشانیاں ان کو پہنچی ہیں اور یہاں تک کہ وہ ان پریشانیوں میں جھکڑے گئے اور پھر ان نے کہا کہ اللہ کے مدد کب آئے گی تو پھر اللہ اور بلعالمین نے ان سے وعدہ کیا کہ اللہ اور بلعالمین کی مدد قریب ہے تو اسی روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سبر سے کاملے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ آسانیہ پیدا کرے گا اور ایک آدمی سنعا سے حضر موت تک جائے گا اور کوئی خوف کوئی ڈر اس کو نہیں ہوگا مگر صرف اس کو اگر ڈر ہوگا تو اللہ اور بلعالمین کا ڈر ہوگا اور کوئی آدمی کو اگر ڈر ہوگا اپنی بکریوں کے اوپر تو وہ بہڑیے کا ڈر ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی اور اس بات کی پیشنگوئی کی کہ آج اگرچہ آپ کو تکلیفیں اور پریشانیاں اور مسائب آ رہے ہیں لیکن اللہ اور بلعالمین آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں دے گا اور اتنی آسانی آئیں گی کہ آپ کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ سنعہ سے حضر موت تک جائیں گے تو آپ کو اللہ کے علاوہ اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور وہ وقت آیا حضرت عمر کے دور میں کہ لوگ امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ وقت امن و امان کے ساتھ وہ رہتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اتنا امن ہوا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی اس جانب کہ آسانیاں اللہ رب العالمین تکریفوں کے بعد آسانیاں پیدا کرے گا اور ان آسانیوں میں پھر مومن کو سکون بھی ملے گا راحت بھی ملے گی دشمنوں سے آزادی بھی ملے گی لیکن اللہ رب العالمین ایک وقت تک مومن کو آزماتا ہے اور ایک وقت تک مومن کو آزمائش دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر صبر کرے اور جب مومن اس کے اوپر صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو بہتر عجر عطا فرمائے گا ابن مسعود کہتے ہیں کہ یوم حنین جس دن حنین کی جنگ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان مال کو تقسیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دیا جیسے کہ آپ نے اقرہ بن حابس کو سو اونٹ دیئے اور اعینا ابن حسن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ دیئے اور اسی طریقے سے اشراف عرب میں سے کچھ لوگوں کو ان کی دلجوئی کے لیے تعلیف قلبی کے لیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تو ایک آدمی نے کہا فقال رجلون ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال آپ نے تقسیم کیا ہے آپ نے اس سے انصاف سے کام نہیں لیا ہے اور آپ اس مال کی تقسیم میں اللہ کی رضا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ابن مسود کے سامنے اس آدمی نے کہی تو ابن مسود نے یہ قسم کھائی کہ میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤں گا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مال کی تقسیم کے سلسلے میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے تو ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آکے کہی جب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون آدمی ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بہتر انصاف کرنے والے تھے یہ الگ بات تھی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو ان کی دلجوئی کے لیے ان کے تعلیف قلبی کے لیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال زیادہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت غصہ ہوئے اور جب آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور پھر بھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور بلعالمین موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم کرے اس لیے کہ ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ میں آئندہ آسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچاؤں گا تو یہ جو آدمی بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اشکال کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف سے کام نہیں لیا ہے اور آپ نے اللہ کے رضا کے لئے مال تقسیم نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے اور کچھ کو کم کیا ہے تو یہ جو آدمی جس نے اشکال کیا تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایک منافق آدمی تھا یہ ایک مومن نہیں ہو سکتا اس لئے کہ کوئی بھی مومن آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کرتے ہیں دوسری بات اس روایت سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا صبر کیا اور پھر بمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچی اور وہ بھی اس کے اوپر صبر کرتے رہے تو گویا کہ انبیاء علیہ وسلم ہمیشہ دین کی دعوت کے سلسلے میں کہ انبیاء علیہ وسلم کے بارے میں غلط تعصر رکھتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کے لیے اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں تو یہیں اس روایت میں بھی سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام کے دعائی ہوں جو اسلام کی دعوت دیتے ہوں جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ لوگوں کے تانہ تشنی کو وہ جانے دیں اور اس کے اوپر ان سے کوئی مواخذہ نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے اور اللہ رب العالمین ان کو اسلام اور مسلمانوں کو سمعنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا اجل لہو العقوبہ فی الدنیا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر آزماتا ہے اس کو دنیا کے اندر تکلیف دیتا ہے اور اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے اس کو آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمی نعمتیں دیتا ہے اس کو آسائشیں دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر آزماتا نہیں ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا اِنَّ عِظَمَ الْجَزَائِ مَا عِظَمِ الْبَلَائِ کے تکلیفیں آدمی کے مقام اور مرتبے کے حساب سے آتی ہیں جس آدمی کا تعلق جتنا اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہے جس آدمی کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہے جس آدمی کا بروسہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جتنا زیادہ ہے اور جتنا اس کا یقین اللہ رب العالمین کے اوپر پختہ ہے جتنا وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر آزماتا ہے اور اللہ رب العالمین اسی آدمی کو دنیا کے میں آزماتا ہے جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے جس کے ساتھ شفقت کا ارادہ کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر آزماتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی جو آخرت کی تکلیف اور پریشانی ہے اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیتا ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسی روایت میں فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کو جس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر آزماتا ہے اور اگر وہ اللہ رب العالمین کی اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس کو ناغوار سمجھتا ہے اس پہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور یہ بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی ایمان میں جتنا قوی ہوگا جتنا مضبوط ہوگا دنیا میں اس کو تکلیفیں اور پرشانیاں بھی اتنی ہی زیادہ آئیں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آلہ اور عرفہ اور وہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھیں اور اسی لئے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں اور پرشانیاں آئیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور کتنی بڑی تکلیفیں آئیں گھر سے نکالا گیا وطن سے بغیر کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اس کے بعد بھی چند لوگ تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد بھی لوگ آپ کے مخالف رہے لوت علیہ السلام کی قوم آپ کے ساتھ کیا برطاو کرتی تھی تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں پہنچی اور انبیاء علیہ السلام میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو آدمی جتنا مضبوط ہوگا جس کا امام جتنا مضبوط ہوگا جتنا نیک اور صالح ہوگا اس کو اتنی تکلیفیں دنیا کے اندر زیادہ آئیں گی اس کے اوپر اس کو صبر کرنا چاہئے اور اس کو یہ اندازہ لگانا چاہئے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرتا ہے اور اسی لئے اللہ رب العالمین مجھ کو آزماتا ہے اور اگر آدمی اس کے اوپر راضی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے اگر تکلیف اور اس پریشانی میں کوئی شکوہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہوتا ہے تو گویا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے وقت آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے آزمار رہا ہے اور مجھے ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں میری آخرت کذنگی اللہ بہتر کرے گا ایک اور واقعہ ہے جو ایک عظیم واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بچہ بیمار تھا اور آپ جو ہے اس کو بیماری کے حالت میں چھوڑ کر آپ باہر چلے گے جب آپ رات کو واپس آئے اور واپس آئے تو واپس آنے سے پہلے آپ کا یہ بچہ فوت ہو چکا تھا اور آپ کی بیوی جو ام سلیم رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ حضرت آنس رضی اللہ کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت آنس رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے دس سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو یہ جب ابو طلحہ گئے اور واپس آئے دو روایتیں ہیں اور دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان اس طریقے سے کر دیتا ہوں کہ جب یہ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد جب ان کی گھر والی نے ان کو خانہ پیش کیا خانہ پیش کرنے کے بعد اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ جب ابو طلحہ واپس آئیں گے تو ان کو یہ نہیں کہنا ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے دنیا سے چلا گیا ہے یہ آپ نے نہیں کہنا ہے صرف میں ہی ان کو بتاؤں گی جب ابو طلحہ واپس گھر میں آئے تو ان کی گھر والی نے ان کو خانہ پیش کیا ان کے لئے بناو سنگار کیا اور اس کے بعد ان کا گھر والا ان کے ساتھ ملا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے پھر ان سے اس طریقے سے الفاظ کہے کہ ابو طلحہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ رب العالم اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے اور اس کو وہ واپس لینا چاہے تو کیا وہ اس کو واپس دینا چاہیے یا نہیں تو کہا کہ اس کو واپس دے دینا چاہیے تو کہا پھر یہی ہے کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے اور آپ جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو لے لیا ہے اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے واپس دے دیا ہے تو آپ اس کے اوپر صبر کریں یہ اللہ کی امانتی تو ابو طلحہ اس سے ہوئے اور کہا کہ میں گھر میں آیا میں نے کھانا کھایا میں آپ کے ساتھ ملا اور ملنے کے بعد آپ نے یہ واقعہ مجھے بتایا تو بارحال صحابی رسول نے صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ اپنا شیئر کیا اور کہا کہ میرے ساتھ یہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں پوچھا کہ کیا آپ اپنی بیوی سے ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں اپنی بیوی سے ملا ہوں یعنی کناہ ہے اس سے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ امبسلی اور جمع کیا یا نہیں تو کہا کیا جب کہ آپ جب کہ اسی گھر میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو اس کی وفات ہو چکی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ دونوں کے درمیان برکت بیدا فرمائے تو بارحال جب صبح میں اس بیٹے کی تدفین کی اور پھر جو راہ اسی رات میں جو ابو طلحہ اپنی بیوی سے ملے تھے اور اسی رات سے حضرت ام سلیم کو حمل ہوا اور حمل ہونے کے بعد پھر جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ابو طلحہ سفر کیا کرتے تھے جب غزوے میں جاتے تو ام سلیم بھی ساتھ جاتی ہیں اور ابو طلحہ بھی ساتھ غزوات میں جاتے اور ام سلیم جو ہے وہ زخمیوں کی پٹی کیا کرتی تھی ان کو کھانا پیش کیا کرتی تھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور ابو طلحہ ہمیشہ یہ دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے اور یہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طلحہ بھی مدینہ میں موجود رہتے اور جب ابو طلحہ مدینہ سے باہر جاتے تو ابو طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر جاتے تو جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ مدینہ میں واپس لوٹ رہے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کو تکلیف ہوئی اور درد زہر کی تکلیف ہوئی تو ابو طلح نے یہ دعا کی کہ کہا کہ میں نے اللہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں ہوں تو میں آپ کے ساتھ مدینہ میں ہوں اور جب آپ مدینہ سے باہر جائیں تو میں آپ کے ساتھ باہر ہوں تو ان کی اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت ام ام سلیم کو جو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہوتی ہے وہ اس وقت ختم ہو گئی اور پھر جب آپ مدینہ میں پہنچے اور مدینہ کے پہنچنے کے بعد آپ کو دوبارہ تکلیف ہوئی اور آپ کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بچہ لے کر ابو طلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے وقت آپ نے چند خجوریں بھی آپ اپنے ساتھ لے کے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا اور پھر وہ جو خجوریں ان کے ساتھ تھی وہ خجوریں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہیں مبارک میں ان کو چوبایا اور چوبانے کے بعد پھر اس بچے کے موں کے اندر رکھا اور اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیق یعنی آپ نے تحنیق کی اور یہ سنت ہے کہ اگر کوئی متقی اور پریزگار اور کتاب سنت کا عالم موجود ہے تو کوئی نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس لجائے جائے وہ اس کے لیے برکت کی دعا کر سکتا ہے اور کوئی خجور یا کوئی ایسی چیز وہ اپنے موں میں چوبا کے اس کے موں میں لگا سکتا ہے تو بارحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحنیق کی اور یہ خجور جو اس بچے کے موں میں ڈالی اس کا نام عبداللہ رکھا اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ عبداللہ ان کے بطن سے ان سے اللہ تبارک و تعالی نے نو بچے دیئے اور وہ سارے کے سارے قرآن کے قرآن مجید کے قرآن تھے اور قرآن آج کل کے قرآن نہیں کہ جو صرف قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے شان نزول اور جو اللہ اس میں حکم نازل کرتا ہے ان کا علم نہیں ہوتا خالی ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن صحابہ کرام کے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بیٹے جو عبداللہ تھے اور ان کے جو نو اولاد پیدا ہوئی وہ سارے کے سارے قرآن کے قرآن تھے اور قرآن کے معنی اور اس کے مفہوم اور پورا قرآن کریم کا علم ان کے پاس تھا تو اس روایت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر گھر والا کہیں باہر گیا ہو اور وہ واپس آئے تو گھر والی کا یہ فرد بنتا ہے کہ وہ اس کو کھانا پیش کرے اس کی خدمت کرے اس کے لیے بنا اور سنگار کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اگر اس گھر والے کی عدمی موجودکی میں گھر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کسی کی وفات ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو فورا اس کی اطلاع ان کو نہیں دینی چاہیے اور اس کو سبر کرنا چاہیے برکے ایسے انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے گھر والے کو تعلیم دی جا سکے کہ وہ اس کے اوپر سبر کرے اور وہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور وہ اس کے اوپر کوئی گلہ اور شکوہ اللہ تبارک و تعالی سے نہ کرے تو یہ ام سلیم کتنی نئے خاتون تھی کہ گھر میں بچے کی پیدا وفات ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے گھر والے کے ساتھ ایسا سلسلہ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور یہ وہ عظیم مثال ہے ایک نیک بیوی کی جو اپنے گھر والے کے ساتھ تکلیف کے معاملے میں پریشانے کے معاملے میں اچھائی کا معاملہ کرتی ہے اس کو نصیحت کرتی ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتی ہے اور آپ کا عصوہ اس کو بیان کرتی ہے تو یہ ایک مثال ہے ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے کہ جو شادی شدہ ہوتی ہیں جن کے گھر والے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے تنگی اور تکلیف کے مرحلے میں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں وہ حرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبِ کہ طاقتور اور پہلوان وہ آدمی نہیں ہے کہ جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ آدمی ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے کہ وہ پہلوان نہیں ہے کہ جو غصہ آئے اور انتقام لے اور اس سامنے والے کو جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرے بلکہ پہلوان تو وہ ہے اور طاقتور تو وہ ہے کہ جو غصے کے حالت میں آپ نے آپ پر قابو رکھے اور آپ نے آپ کو پرنٹرول میں رکھے اور غصے کے وقت کسی سے کوئی انتقام اور کسی سے کوئی بدلہ نہ لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلوانی سے مراد یہ نہیں ہے طاقتور انسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی کے ساتھ غصے کی حالت میں لڑائی کرے اس کو مارے اور اس کو ڈان ٹپڑ کرے بلکہ بہادر آدمی وہ ہے پہلوان آدمی وہ ہے کہ جب غصے کی حالت میں ہو تو وہ اس کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کرے وہ غصے کو پی جائے اور غصے کو برداش کر لے اسی طریقے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے دو آدمی آپس میں گالی گروش کر رہے تھے اور ان میں سے ایک غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی رگیں جو ہے وہ پھول چکے تھے یعنی اس میں لفظ ہیں کہ اس آدمی کو اتنا غصہ تھا وہ جو آدمی لڑ رہے تھے ان دونوں میں سے ایک آدمی کا غصہ غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی جو ہے اس کی جو رگیں ہیں وہ پھول چکے تھے غصے کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کو شدید غصہ آ رہا تھا اس سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو ایک کلمہ بتاؤں اور اس کلمہ کو آپ کو ہو تو یہ غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اور جب آپ یہ کلمہ کو ہو گئے تو آپ سے یہ غصہ ختم ہو جائے گا اور آپ سے یہ غصہ چلا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غصہ آئے تو شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اس لئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور ابتدا میں یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور جب یہ غصہ ختم ہوتا ہے تو اپنی آدمی کو احساس ندامت ہوتی ہے تو جب بھی آدمی کو غصہ آئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ معمول ہے کہ اس وقت آدمی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے اور عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور آپ نے اوپر آپ پر قابو رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعود اور ترمیزی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جس آدمی کو جو آدمی غصہ پی جائے جس آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے اور یہاں تاکہ وہ قادر ہے کہ وہ اس غصے کو نافذ کر سکے یعنی ایک آدمی جب غصہ ہوتا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سامنے والے سے انتقام لے سکے اس کے باوجود بھی وہ غصے کو پی جاتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا آدمی ساری مخلوق کے سامنے بلائے جائے گا اور اس سے اختیار دیا جائے گا کہ وہ حور عین میں سے جتنی چاہے جس کو چاہے وہ لے لے یعنی ایسا آدمی کے جو غصے کو نافذ کرنے کے اوپر قادر ہو کہ وہ غصے کا انتقام لے سکتا ہو وہ اس کا بدہ لے سکتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے جائے گا اور اس سے حور عین دی جائیں گی اور پھر اس میں بھی اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے حور عین میں سے اس کو وہ اختیار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں حضرت ابو حریرہ راوی ہیں اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ او سینی آپ مجھے وسیعت کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وسیعت کی دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغذب آپ غصہ مت کرو فردد مرارا بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ غصہ نہ کریں تو اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی وسیعت کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ وسیعت کی کہ آپ غصہ نہ کریں اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے بار بار یہی سوال کیا اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کر تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیعت ہے ہم سب مومنوں کے لیے کہ ہم کسی معاملے کے اوبر غصہ نہ کریں بلکہ اس میں حکمت عاملی کو اختیار کریں اور حکمت عاملی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس مسئلے کو انجام تک پہنچایا جائے اور غصہ کرنے سے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا اور غصہ کرنے کے وجہ سے وہ معاملہ اور صبر نہ کرنے کے وجہ سے وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو اس لئے ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہ حکم دیا کہ ہم جو ہے وہ صبر کے ساتھ کام لے اور غصہ نہ کریں حضرت ابو ریرہ راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ رب العالمین لگاتا آزماتا رہتا ہے اس کی جان کے اندر تکلیفیں پیدا کر کے اس کے اولاد میں اور اس کے مال میں لگاتار اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس کی جان میں تکلیفیں دے کر اس کو آزماتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے جا ملتا ہے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی خطا اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس بات کی طرح اشارہ کیا کہ کوئی بھی مومن مرد اور کوئی بھی مومن عورت اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے چاہے اس کے مال میں چاہے اس کے اولاد میں چاہے اس کے جان میں اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملتا ہے تو اللہ رب العالمین سے وہ اس حالت میں ملے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ اس کی جو دنیا میں جو تکلیفیں اس کے اوپر آئیں اس کی وجہ سے اس کے وہ گناہ ختم ہو چکے ہوں گے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت اویین بن حسن یہ اپنے بتیجے کے پاس آئے حر ابن قیس کے پاس اور یہ حر ابن قیس یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے مشیر خاص سے ان کے پاس آئے تو حر ابن حسن نے کہا حر ابن قیس کو کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس وجہ سے آپ میری سفارش کریں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو سکوں ان سے میں ملاقات کر سکوں تو حر ابن قیس نے حضرت عمر سے اجازت طلب کی کہا کہ کوئی بات نہیں انہیں مجھ سے ملائیں تو جب ان کو ملنے گئے حضرت عمر سے تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں اور آپ مالِ غنیمت میں سے ہم کو پورا نہیں دیتے ہیں تو حضرت عمر وہ سخت غصہ ہوئے اور قریب تھا حر ابن قیس کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ حضرت عمر اس کو عبرت سکھاتے تو جب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر سخت غصہ ہو چکے ہیں تو حضرت عمر کو میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہا کہ یہ نواقف ہیں ان کو علم نہیں ہے آپ اس کے اوپر سبر کیجئے اور اس سے درگزر کیجئے اور اس کو معاف کرجئے تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر کے سامنے یہ آیتِ قریمہ تلاوت کی اور جب میں نے ان کو کہا تو حضرت عمر وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ وَكَّانَ وَقَّافًا عِندَا كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَا کہ جب میں نے قرآنِ کریم کی آیتِ قریمہ تلاوت کی تو حضرت عمر اس قرآنِ کریم کی آیتِ قریمہ کے سامنے بلکل کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہِ کرام جب قرآنِ کریم کا کوئی حکم آ جاتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جاتی تو اس کو سننے کے بعد اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے بلکہ وہیں رک جاتے تھے حضرت عمر خلیفہِ وقت تھے حضرت عمر خلیفہِ وقت تھے امیر المومنین تھے وہ چاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے اور انہیں عبرت سکھا سکتے تھے کہ وہ ایک خلیفہِ وقت کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو پورا مال نہیں دیتے ہیں لیکن جب انہوں نے اس کی کوشش کی کہ میں اس سے عبرت سکھاؤں تو صحابیِ رسول نے انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ کریم میں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کیجئے اور جاہلوں سے عراض کیجئے اور آفو درگزر کا معاملہ کیجئے تو یہ قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ سننے کے بعد حضرتِ عمر وہاں پہ رکھے اور آپ نے ان سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا تو ثابت یہ ہوا کہ جب آدمی کو اللہ کی کتاب کا کوئی حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے بعد حکم عدولی نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس کے سامنے رک جانا چاہئے اور اللہ کی کتاب کو اپنے درمیان جو ہے وہ اللہ کی بلعالمین کی کتاب کو اپنے درمیان فیصلے کے لئے ترجیح دینی چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیوں جو ہے وہ عامل نہیں بناتے ہیں امیر نہیں بناتے ہیں گورنر مجھے کیوں نہیں بناتے ہیں جیسے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم ایسا وقت دیکھو گے میرے پاس ایسی صورتحال میرے بعد آپ دوچار ہو جاؤ گے کہ وہاں پہ جو ایسے آدمی کو حاکم منایا جائے گا کہ جو اس کا احل نہیں ہوگا تو جب آپ ایسے حالات اور ایسے واقعات کو دیکھیں اور اس کے اوپر آپ صبر کریں یہاں تک کہ آپ مجھے حوضر کوثر کے اوپر ملیں یعنی اگر حکومتوں میں اور اختلافات ہو جائیں اور ایسے آدمی کو احدہ سنپا جائے کہ جو اس کے احل نہیں ہے جو اس کو نہیں چلا سکتا ہے اور پھر بھی ایسے آدمی کو سنپا جائے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت کی جائے اور کسی اختلاف و انتشار میں نہ پڑا جائے اور ایسے آدمی کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حوضر کوثر پر مجھ سے ملے گا اور میں اس کو جو ہے وہاں سے پانی پلاؤں گا حوضر کوثر یہ جو ہے محشر کے میدان میں ایک پانی ہوگا جو پلائے جائے گا اور ایسا پانی ہوگا کہ جس کے پینے کے بعد کوئی پیاس بچ جائے گی اور کوئی پیاس نہیں لگے گی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوئی کسی غزوے میں جہاد کے لئے آپ جاتے اور دشمنوں کا مقابلہ اگر آپ کہیں پہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کرتے کہ یہاں تک کہ سورج ڈال جائے یعنی شام کا وقت جب قریب ہونے کے قریب ہونے کے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ کہ آپ دشمنوں سے ملنے کی امید نہ رکھو یعنی یہ دعا نہ کرو کہ دشمن سے ہمارا آمنہ سامنا ہو اور ہم اس کے ساتھ لڑے لیکن یہ کرو کہ آپ صبر کرو جب آپ مل جاؤ جب آپ سے دشمن کا مقابلہ ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ صبر کرو اور فرمایا اور یہ جان لو کہ جنت جنت کو اللہ رب العالمین نے تلوار کے سائے کے اندر رکھا ہے اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی بھی آپ جنگ کے میدان میں یا اس کے علاوہ بھی دشمن سے کبھی ملنے کی امید نہ رکھیں کہ میں دشمن سے مقابلہ کرو بلکہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ دشمن کا سامنا ہی نہ کروائے ہم سے اور جب سامنا ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر صبر کیا جائے اور پھر اس کو برداش کیا جائے پھر اس کا مقابلہ کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا سکھائی کہ جب دشمن کا سامنا ہو جائے تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم منزر کتاب اے کتاب قرآن مجید اور سابقہ کتابوں کے نازل کرنے والے ومجریہ الصحاب اور بادلوں کو چلانے والے وحازم الاحزاب احزمہم اور لشکروں کو شکست دینے والے لشکروں کو شکست دے وانصر علیہم اور ہماری ان کے اوپر مدد فرمائیے دعا کرنی چاہیے کہ جب دشمنوں کا سامنا ہو لیکن کبھی بھی دشمنوں سے ملنے کی توقع اور امید نہیں رکھنی چاہیے اور اسی طریقے سے جو انسان کے دشمن ہیں وہ شیطان بھی جنات میں سے بھی کچھ انسان کے دشمن ہوتے ہیں اور اگر کسی انسان کے اندر میں وہ آ جائیں تو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ مجھ سے ہم کلام ہو میں اس سے بات کروں اور یہ پوچھوں یہ کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے کیا ہو جائے بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کے کلام اس کے اوپر پڑا جائے اور اللہ سے یہ امید رکھی جائے کہ یہ چلا جائے اور باغ جائے اور اس سے ہمارا سامنا ہی نہ ہو اس لیے ہی اس لیے کہ وہ بھی ہمارے دشمن ہیں تو یہ وہ درست تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں صبر کے تعلق سے ہمیں دیا اور صبر کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ہمیں بتائیں کہ صبر کا کتنا بڑا مقام ہے صبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی تکلیفوں کے اوپر مسائب کے اوپر پریشانیوں کے اوپر مال کے ضائع ہو جانے کے اوپر بیماریوں کے آ جانے کے اوپر ہر صورت میں بندہ جو ہے وہ صبر کرے اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی بہتر عجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہتر عجر دیتا ہے اور صبر مومنین کے لئے یہ خیر کا باعث ہے اور یہ خیر کا ذریعہ ہے تو اس لئے مومن کو کبھی بھی کسی تکلیف کے اوپر شکوا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے اور صبر کا درجہ بہت بڑا ہے دنیا میں بھی بڑا ہے اور آخرت میں بھی اس کے پر اللہ عجر دے گا تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مختصر سا درس تھا جو میں نے آپ کے سامنے ایک سے پہلے گزر چکا ہے صبر کے تعلق سے اور یہ دوسرا درس ہے جو صبر کے تعلق سے ہے آپ اس سے ضرور سنیں اور آپ اس کو ضرور شیئر کریں آپ اس کے ضرور عمل کریں اور اللہ اور بلعالمین سے دعا کریں کہ اللہ اور بلعالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے درس کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوشحار رکھے اللہ اور بلعالمین آپ کو آزمائشوں سے بچائے اور جب آزمائشیں آ جائے تو اس کے اوپر آپ کو ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِي عَجْمَعِي اگر آپ کو اس درس میں اچھی چیزیں ملتی ہیں تو آپ اس کے اوپر عمل کریں اگر کوئی لفظ میں نے غلطی سے کہہ دیا ہے کہ زبان کی تہذی کی وجہ سے مجھ سے نکل گیا ہے تو میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں اللہ اور بلعالمین سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے اور آپ دین کی بات ضرور دوسروں تک شیئر کریں ضرور دوسروں تک پہنچائیں ضرور جو ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى نَبِيِّنَ مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِي عَجْمَعِي